ڈسٹرک بار اسٹریشن سانگڑ اور ایسے چو سانگڑ کے درمان ہونے والے اقتلافات کے بعد ڈسٹرک بار اسٹریشن کی اپیل پر آج پورے زیلے میں جن میں ٹنڈو آدم شدادپور کپرو کی عدالتوں کا وقلہ کی جانب سے مسلسل چوتھے روز بھی اتجاز جہاں پر کیا جارہا ہے بائیکٹ کیا جارہا ہے جبکہ بار اسٹریشن کی جانب سے جہاں پر اتجاز نکالے کا بھی سلسلہ جارہی ہے جبکہ دوسری جانب زفر آجاد بار اسٹریشن کے صدر کا کہنا ہے کہ جب تک ایسے چو سانگڑ تفعیل بھٹو کو تبیل نہیں کہا جائے گا بار کونسلس کا مسلسل جہاں پر بکلہ جو ہے عدالتوں کا بائیک کٹ کرنے کی ان کا یہ بھی کہنا کہ ہمیں بھی احساس ہے کہ سانگڑ کے عوام جو ہے اس وقت وہ سفر کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجہ جو بکلہ کی عزت جہاں وہ ان کا وقار جب تک بلند نہیں ہوگا جب تک کسی بھی صورت میں جہاں پر اتجاز ختم نہیں کیا جائے گا دوسری جانب سندھ بار اسٹریشن کے ممبر ساہین باشد نظامانی کا بھی کہنا ہے کہ جب تک سیاسا چو سانگڑ کو تبدیل نہیں کیا جائے گا اس کا رویہ صحیح نہیں کیا جائے گا جب تک ان کا اتجاز جار رہے گا اور اس اس اتجاز کو سانگڑ سے نکال کر پورے سندھ تک بسی کیا جائے گا اور پورے سندھ کے اندر اتجاز کا یہ سسلہ جار رہے گا کیامرہ میں نظامانی کے ساتھ سانگڑ سے اشفاق سلے رہی ہے